بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سائرہ اور ویلکم ٹو ریسیپی بائی ساراز کچن سنیکس ٹائم ہو رمضان مبارک ہو یا پھر سموسے پکوڑے چاٹ ہو یہ سب چیزیں بینہ املی کی کھٹی مٹھی چٹنی کے ادھوری رہتی ہیں تو آج آپ کے ساتھ اتنی زبردست ریسیپی شیئر کروں گی املی کی چٹنی کی جو امید ہے آپ نے پہلے اس طریقے سے نہیں بنائی ہوگی یقیناً آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے نورج میں بھی ایڈیشن ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئے گی شروع سے لے کر رینڈ تک یہ ریسیپی ضرور دیکھئے گا بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور بلکل ہلوائی سٹائل بزاری چٹنی کی طرح یہ بن کے تیار ہوگی تو ریسیپی کو شروع سے لے کر رینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سٹیپس فولو کیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو بیل آئیکون کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تو لیٹس سٹارٹ دی ریسیپی میں نے یہاں پر دو سو گرام تقریباً املی لے لی ہے تھوڑی سی اوپر ہوگی شاید اس کو میں نے ایک بول میں ڈال دیا ہے اور چٹنی پرپیر کرنے سے آپ نے دو گھنٹے پہلے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اوور نائٹ کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے دو گھنٹے کے لیے اس کو سوک کرنا ہے اتنے پانی میں جس میں یہ ڈوب جائے بس بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا ورنہ آپ کو سکھانے میں بہت دیر لگے گی تو یہ دقریباً دو گھنٹے میں نے بعد اس کو اوپن کیا ہے یہ دیکھیں یہ چٹنی بلکل پانی کے اندر جو ہے نا لیول ہو گئی ہے اور اس کا پلپ اسی میں گھڑا گھڑا لگ رہا ہے اب آپ نے جو ایک غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اس کی صرف گھٹلیاں نکال لیتے ہیں اور بعد میں اس کو کرتے ہیں گرائنڈ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ نے لینا ہے اس کا پلپ اگر آپ بزاری چٹنی چاہتے ہیں تو آپ اس کو فولو کیجئے آپ نے اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ اس کو مسل لینا ہے بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے بس ہاتھ اچھے سے دھونے ہے اور اس کے بعد اچھے سے اس کو مسل لینا ہے مسل لے سے سارا گھڑا جو ہے نا وہ املی کی چٹنی اس پر گھٹلیوں سے لیتا ہو جائے گا پھر آپ نے ایک سٹینر رکھنا ہے بول کے اوپر اور اس پر آپ نے اس سارے پلپ کو ڈال کے اچھے سے پریس کرنا ہے اور اس کو اتنی دیر تک آپ نے پریس کرنا ہے جب تک اس کی گھٹلیاں اس طرح سے رہنا جائیں اب اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ گھٹلیوں کے اوپر دوبارہ سے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ سارا پلپ آپ کے پاس آجے دوسری طرف سب سے سیکرٹ ترین اس کا جو فارمولا جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں ہلوائی یہ کام کرتے ہیں وہ روستڈ مسالہ ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون سونف اے ون ٹی سپون کالی مرسابت اور ون ٹی سپون زیرا اس کو آپ نے جی بھون لینا ہے جیسے ہی آپ کو خوشبو آنے لگے مہک اٹھے آپ نے اس کا فلیم کر دینا ہے آف اور اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس مسالے کو پیس لینا ہے اور یہ دردرہ سا پیسے گا بلکل پاؤڈر نہیں پیسے گا اس کو آپ ایک سائٹ پر رکھ دیجئے پیسنے کے بعد اور یہی وہ سیکرٹ ہے جس سے سارا ذائقہ چٹنی کا تبدیل ہو جاتا ہے یہاں پر میرے پاس ہے جی دوسو گرام گڑ اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کے اندر توڑ لیا ہے تاکہ یہ میلٹ ہونے میں دیر نہ لگائے اور چٹنی میں گلیز اور شائن لانے کے لیے ہم یہاں پر یوز کریں گے سیونٹی ٹو ایٹی گرام شگر اب پین میں آپ نے کیا کرنا ہے دو ٹیبل سپون اویل ڈالنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے اس میں زیرے کا ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے ہلکا سائز میں جو ہے نا کرکڑ آنا ہے ساتھ ہی اس میں آپ نے گوش شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم کریں گے میلٹ اب اس کو میلٹ کرنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے آپ نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال دینا ہے اور اس کو برابر ہلاتے جائیے یہ جلدی سے میلٹ ہو جائے گا سارا گھر گھر دیکھیں میلٹ ہو گیا اس میں ببلز اچھے سے بان گئے اس کا مطلب یہ پک گیا اب اس کے اندر ہم نے چینی ڈال دینا ہے اور چینی کو بھی ہم نے اس میں میلٹ کر کے پکا لینا ہے جب دونوں چیزیں میلٹ ہو جائے ان میں اچھے سے ببلز اٹھیں تو اب ہم نے اس کے اندر املی کا پلپ ڈالنا ہے اگر آپ املی کا پلپ پہلے ڈالیں گے اور بعد میں یہ چیزیں ڈالیں گے تو آپ کا کوکنگ ٹائم انکریز ہو جائے گا اس لیے ہم نے پہلے شگر ڈالیا ہے اور بعد میں املی کا پلپ اچھے سے املی کا پلپ سارا نکال دیجئے اب آپ یہ دیکھیں لوگ اس میں ڈالتے ہیں کون فلار ڈالتے ہیں کسٹر ڈالتے ہیں اس کو گاڑا کرنے کے لیے یہ چٹنی بینا ان چیزوں کے اتنی زبردست گاڑی بنے گی اور ایسی چٹپٹی کہ آپ اپنی پرانی ریسپیز کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس کے جب ببلز اٹھیں تو آپ نے اس میں اپنا پہلے جو آپ نے سیکرٹ مسالہ بنایا ہے وہ ڈال دیجئے یہ بہت ہی زبردست مسالہ ہے پھر آپ نے ون ٹی سپون کالا نمک ڈالنا ہے ون ٹی سپون آپ نے جو ریگولر ہمارا وائٹ سالٹ ہوتا ہے وہ ڈال دینا ہے ساتھ میں اس میں ایک چمچ میں نے تو جی پیسی لال مرچ ڈال لی اگر آپ کے پاس کشمیری مرچ ہے تو آپ وہ ڈال دیجئے ون ٹی سپون آپ نے اس میں سونٹ یعنی ادرک پاودر ضرور شامل کرنا ہے اور ادھا چمچ چلاس میں آپ نے گرم مسالے کا ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پکانا ہے اب آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک آپ کی ریکوائیڈ کنسسٹنسی نہ آجے اور اس کے اچھی طرح پکانا ضروری ہے تاکہ اس کی شیلف لائف انکریز ہو جائے اور یہ چٹنی خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں جی اس پہ نہ تو کوئی پریزر اٹویٹیو جائے گا نہ ہم نے کوئی ایسی چیز رہ لی ہے بس یہ چٹنی یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں میں نے کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں اس میں ڈالا اور یہ اتنی خوبصورت روٹ ٹرائے کرنی ہے میرے کہنے پہ تو یہ دیکھیں یہ اس چٹنی کا ٹیکسچر ہے اب آپ کی کنسسٹنسی آپ نے جتنی رکھنی ہے اس حساب سے آپ نے اس کو پتلا کرنا ہے یہاں پر جی میں ایک چیز ڈالنی ہوں میلن سیڈ اس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا اور اس کو ڈال دیا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپشنال ہے لیکن اس سے بڑی زبردست لوگ آ جاتی ہے ماشا را جی چٹنی ماری تیار ہوگی تھنڈی کرنے پہ اس کو بوٹل میں جار میں ڈالے اور چھے مینے تک اپنے فریج میں رکھیں بلکل خراب نہیں ہونے والی سموسے پکوڑے چار دی بھلے جس کے ساتھ مرضی کھائیں تو مجھے اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہو نیکسٹ ریسی پی میں کسی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ